ایک دم دبلی پتلی سی ٹیڑی پسلیاں ان کی پندلیاں تھی اور آنکھ میں بھینگا پن تھا بھینگے تھے آنکھوں میں پستا قد تھے چھوٹے قد کے انتہائی کالے یعنی علماء نے لکھا چھے چھے آئیب تھے ان کے اندر چھے چھے آئیب اور جب حرم میں بیٹھتے تھے یا درس دینے بیٹھتے تھے ہزاروں لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے تشبیہ دیئے مثال دیئے علماء نے کہ جب وہ درس دیتے تھے پڑھاتے تھے لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا جیسے کپاس کے روئی کے کھیت میں کالا کبوہ بیٹھا ہو ایسے لگتے تھے ہو خوبصورت لوگوں میں کالا کلوٹا اور انتہائی بد شکل انسان بیٹھا ہے ایک آدمی کو ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گھن محسوس ہو ایسی چیز تھی ان کا جسم لیکن دیکھیں کعبہ میں بیٹھ کر بیت اللہ میں بیٹھا ہے تیس سال تک بیٹھا اور ہزاروں لوگ ان سے علم آسل کر رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے رنگت کا بلکل کالا ٹھگنا پستا قدر خاندان کے اعتبار سے بھی ہنچا نہیں اس سے کیسے علم آسل کیا جائے اس کو کعبے میں کیسے بیٹھا دیا گیا نہیں کیوں تقوی سماج میں بہتری آئے گی معاشرے کی اصلاح ہوگی اور مسلم معاشرے و سماج میں اتحاد اتفاق محبت پیدا ہوگی اور معاشرہ امن و امان سکون اور راحت کا گہوارہ بنے گا ان اصولوں میں سے اکثر اصول اور باتیں ہدایتیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھاتا کہ جو باتیں معاشرے میں فساد بگاڑ خرابی پیدا کرنے والی ان میں سے ایک مزاق ہے کسی کے ساتھ مزاق کرنا جس سے اس کی تحقیر مقصود ہو تظلیل مقصود ہو نیچہ دکھانا مقصود ہو یہ معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں اسی طرح عائب جوئی کرنا تانو تشنی کرنا کسی کے عائب تلاش کرنا کسی کو لقب سے پکالنا کوئی عائب ہے اس میں تو اس برے عائب کے ساتھ حقارت کے ساتھ لقب کے ساتھ پکالنا کسی کی آنکھ میں کمزوری ہے تو اس کو کانہ کہہ کر یا پاؤں میں لنگڑا پن ہے تو اے لنگڑے کے حکر یہ القاب اس طرح کے اس کی تحقیر مقصود ہو پہچان نہیں بلکہ حقیر اور ظلیل کرنا مقصود ہو تو یہ بھی معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہیں یہ نہ کریں بدگمانی سارے معاملات جو بگرتے ہیں لڑائی جھگڑے اختلافات نزاعت یہ بدگمانی سے پیدا ہوتے ہیں تو کہا کہ بدگمانی سے بچو کسی کے عائب تلاش کرنے سے بچو کسی کی ٹوہ میں نہ لگو پیشے نہ لگو اور غیبت نہ کرو آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ان میں سب سے پہلی آیت میں یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ بتائی گئی کسی کا مزاق کیوں اڑایا جاتا ہے کسی کے عائب کے پیشے کوئی کیوں پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل بہتر سمجھنے لگتے ہیں اور خاندان کی بنیاد پر حسب نسب کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر علاقے اور خطے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنا اور اسی بنیاد پر اسی کو میعار بتا کر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ اصل چیز ہوتی ہے اس کے بعد مزاق کا سخریہ کا تھٹھے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنْتَا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے کوئی خاندان کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے اور کوئی خاندان کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے کوئی کسی برادری ذات پاعت کی وجہ سے چھوٹے بڑے نہیں ہیں یہ معیار نہیں ہمارے یہاں اچھا ہونے کا افضل ہونے کا برتر ہونے کا بڑا ہونے کا خاندان نہیں اس لئے کہ سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں قُلُّكُمْ بَنُوا آدم وَآدم خُلِقَ بِن تُرَاب تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تم سب مٹی سے پیدا کیے ہوئے ہو سب ایک خاندان کیوں سب کا سلسلہ جو پہنچتا ہے وہ آدم تک باقی قبیلے بنائے برادریاں بنائے خاندان بنائے تو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہیں شعوب میں یعنی قوموں میں قبائل برادریوں میں بانٹا بڑی قوم اس کو شعوب شعب جمع ہے اس کی شعوب جمع ہے شعب ان کی اور قبیلہ قبائل عربی میں اس کے لئے الگ الفاظ آتے ہیں چونکہ ایک بڑی قوم ہے جیسے مثال کے طور پر سندھی لے لیں چڑھوا لیں بڑی قوم ہے پھر اس کی گوتریں ہوتی ہیں ذاتیں ہوتی ہیں چھوٹی اندر شاخیں ہوتی ہیں تو وہ قبائل میں آگے اس کے اندر بھی عبجاتیاں ہوتی ہیں گوتریں ہوتی ہیں تو اس کے لئے عربی میں الگ الگ لفاظ آئے جیسے یہاں شعوب آیا پوری بڑی قوم کو شعب ان کہتے ہیں پھر اس کے اندر شاخیں فورتی ہیں اس کو قبیلہ کہتے ہیں پھر عمارہ کہتے ہیں پھر فخز کہتے ہیں پھر بطن کہتے ہیں پھر فصیلہ آیا قرآن میں وہ فصیلت ہلتی تووی پھر اسرہ آیا ہے آئلہ آیا یہ الگ الگ الفاظ ہیں شاخیں جو پڑتی ہیں ان کے لئے عربی میں استعمال کی جاتے ہیں تو ہم نے بڑی قوم ہوں اور پھر ان کی چھوٹے قبیلوں برادریوں میں تمہیں بانٹا یہ صرف تعارف کے لئے انٹروڈکشن کے لئے پہچان کے لئے ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں اقبال نام کے کئی لوگ ہیں اب کون سا اقبال کہ بھائی فلاں برادری کا فلاں خاندان کا فلاں پریوار کا بس یہ تعارف کے لئے ہے برادریوں شاخیں قومیں یہ اس برادریوں کو اوپر اور نیچے اور برتل اور حقیر زلیل کا میعار بنا لینا یہ اسلامی تصور اور اسلامی سوچ نہیں ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور وہ آدم اور احوہ کی اور آدم اور احوہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تم سب کا اگر خاندان دیکھے نا تو آدم کا خاندان ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جب ایک ہی خاندان سے ہیں تو کون اوپر کون نیچے کون حقیر کون زلیل نہیں یہ میعارات نہیں ہے اس لئے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اشعار بھی کہا کرتے تھے وہ بڑے حکمت بڑے اشعار کہا کرتے تھے ان سے اشعار منقول ہیں کہ اَنَّاسُ مِن جِهَتِ تِمْثَالِ اَكْفَاعُ اَبُوْهُمْ آدم وَالْأُمْ وَحَوَّاو ہم مثل ہونے کے اعتبار سے برابر ہونے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں کیوں سب کے اببہ آدم ہیں اور سب کی اممہ ہوا ہے اَبُوْهُمْ آدم وَالْأُمْ وَحَوَّاو فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَسْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالْمَاعُ اگر کسی کا اصل ہے جڑ ہے بنیاد ہے جو شرف کی بات ہو عزت کی بات ہو اگر کسی کا کوئی خاندان ہے کہ اس کو عزت کا میعار بنا لیا جائے شرف کا میعار بنا لیا جائے تو سن لو جس چیز پر خاندان کی بنیادی پر برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پر فخر کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو حقیق سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کی اصل ہے جڑ ہے بنیاد ہے شرف کی بات ہو جس پر ایک دوسرے کو پر فخر کریں تو فَطِّينُ وَالْمَاعُ تو دیکھو تم سب مٹی سے اور پانی سے پیدا کیے گیا ہو آدم کا پتلہ اسی سے تیار کیا گیا ہے تمہارا حساب نسب یہی ہے جب مٹی سے پیدا کیا گیا ہو سب ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہو ایسا نہیں ہے کوئی نور سے پیدا ہو گیا نہیں تو سب برابر ہیں عزت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار ہیں تو یہ اسلام نے کہا کہ برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقیق نہ سمجھو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوے والا ہے جو ایمان والا ہے جو عمل والا ہے جو کردار والا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بس وہ ہے عزت والا اب اگر اس میں خاندار رسول کا بھی کوئی فرد ہے لیکن عمل اس کا اچھا نہیں ہے ایمان اس کے پاس نہیں ہے اچھے کردار اور صیرت اور کریکٹر کا حامل نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور ابشے کا انے والا کالا کلوٹا آگے نکل جائے گا مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعِ بِهِ نصب و حضور نے فرمایا جس کا عمل کردار اور صیرت اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب نصب خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے پھر آپ دیکھئے حضور علیہ السلام کا خاندان حضور علیہ السلام کا خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیرت بخشی خوبیاں اس میں عطا فرمائی عدی شریف میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں بنو اسماعیل کو چنا ہے اور بنو اسماعیل میں قریش کو چنا ہے بنو اسماعیل کے گئی خاندان انہوں نے قریش کو چنا ہے منتخف فرمایا ہے قریش میں بنو حاشم کو چنا ہے حاشم کی اولاد کو اور حاشم کی اولاد میں مجھ کو چنا ہے تو یہ اللہ نے فضیلتیں رکھی خوبیاں رکھی لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں آپ کی برادری میں کوئی اچھائی رکھی ہے اور اچھے خاندان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے تو اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے آپ میں آجزی توازو ان کے ساری پیدا ہو اور فخر نہ آئے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگیں اس لیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضور کے خاندان کے فرد تھے بڑا نام ہے ان سے کسی نے ان کی تاریخ میں کہا آپ تو بڑی عزت والے ہیں حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اہل بیت سے ہیں آپ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے تو وہ خاموش رہے اور پھر کہنے لگے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کہ بھائی میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا ہوں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہاں حضور کے خاندان کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس خاندان میں پیدا فرمایا ہے یہ اللہ کا شکر ہے لیکن میں ڈرتا بھی ہوں اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہیں سمجھتا کل قیامت کے دن میرے ابا یا میرے نانا محمد الرسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اللہ نے تجھے بہترین خاندان میں رکھا تھا اس کا تم نے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچایا انسانیت کی کتنی خدمت کی انسانوں کے کتنے کام آئے خوبیاں اس لئے رکھی جاتی ہے کہ انسانوں کے کام آؤ تم کتنے کام آئے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لئے میں خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی نگامی تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوے والا ہے اگر رسول کے خاندان کا ہے خوبصورت ہے قد و کارٹ میں بہترین ہے لیکن ایمان نہیں عمل نہیں ہے تو پھر کوئی کام کا نہیں ابو لہب ہے حضور کے خاندان کا ہے حسین و جمیل ہے خوبصورت ہے سب کچھ ہے جو ایک ظاہری اعتباس دنیا والے جن چیزوں پر فخر کرتے ہیں وہ ابو لہب کے پاس تھی مال تھا حسن و جمال تھا کعبے کے خدمت گزاروں میں سے متولیوں میں سے تھے یہ عربوں کے لئے بڑی فخر کی چیز تھی زمزب کا پانی پینے والا انسان روزانہ کعبے کو دیکھنے والا انسان لیکن ایمان نہیں اور عمل نہیں یہ دولت اس کے پاس نہیں تھی تو کہا ابو لہب کے ہاتھ بھی تباہ و برباد ہو گیا خود بھی تباہ و برباد ہو گیا اس کا مال اس کے کام نہ آیا اور دوسری تب دیکھئے ہبشے کا سیاہ فام بلال ہے کوئی نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی برادری نہ حسب نہ سب نہ رنگت اچھی ہے لیکن ایمان ہے تقوی ہے عمل ہے حضور کہہ رہے ہیں میں جنت میں جا رہا تھا جنت میں دیکھا تمہارے چلنے کی آواز تم آگے آگے چل رہے ہو اللہ کے یہاں تمہیں جو دادہ تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے اسلام نے یہ مساوات یہ برابری انسانوں میں یہ اسلام نے قائم کی ورنہ آج بھی دنیا میں لوگ دعوتوں کرتے ہیں سب انسان برابر ہیں لیکن عملی زندگی میں دیکھیں تو نہیں جو لوگ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں کہ ہم نے انسانوں کو حقوق دیئے ہیں عورتوں کو مردوں کو سب کو شانہ بشانہ کھڑا کر دیا برابر کھڑا کر دیا اور ہر طرح کی برابری ہے ہیومن ایکولٹی ہے نہیں ہے ہم نے تو کتابوں میں پڑھا دیکھا نہیں ماضی قریب میں یعنی بلکل قریب کے زمانے میں ایسا تھا جب لوگوں نے کتابوں میں لکھا امریکہ برطانیہ جائیے وہاں کالوں کے محلے الگ ہیں گوروں کے محلے الگ ہیں اب ہیں یا پتہ نہیں لیکن کتابوں میں لکھا ہے قریب کے زمانے کی کتابیں جو چھپیات سے پچاس پچتہ سال پہلے کی ان میں لکھا ہے ان کے محلے الگ صرف رنگت کی بنیاد پر چونکہ یہ کالے ہیں تو الگ رہیں گے یہ گورے ہیں تو ان کا الگ ان کے ہسپٹالہ لگ ان کے کالیجہ لگ ان کے سکولہ لگ برطانیہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گوروں کے محلے میں کالا چلا گیا لڑائی جگڑے ہو گئی اور ابھی بھی ہو رہے ہیں اخبارات میں بعض مرتبہ تھا کالوں گوروں کی لڑائی ہو گئی یہ تو ابھی بھی آ رہا ہے اخبارات میں یہ کس بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر افریقہ دیکھئے کالے لوگوں کا ملک ہے لیکن وہاں انگریز گئے انگریز قابض ہو گئی تو وہاں کے سنسد میں کالوں کو گسنے نہیں دیا جاتا تھا حالانکہ خود ان کا ملک ہے صرف اس وجہ سے رنگت اسلام نے یہ سارے بت ہیں پیسے درس میں بھی آیا تھا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا اللہ میں اقبال نے ترجمانی کی ہے بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی یہ سب بت ہیں ایک تو وہ بت ہوتا ہے جس کی پوجا کر مورتی خاندان بھی بت ہے برادری بھی بت ہے نسل بھی بت ہے ذات پات بھی بت ہے علاقہ بھی بت ہے علاقے کی بنیاد پر لوگ آپس میں جگڑ رہے ہیں ایک صوبے والے دوسرے صوبے والوں سے ایک خطے والے علاقے والے دوسرے علاقے والوں سے اب دیکھئے پوری دنیا میں بھی یہی چلنا ہے ایشیاں والے غیر ایشیاں والے آپس میں اس طرح اس علاقے اور خطے کی بنیاد پر آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو رہا ہے تو یہ اسلام نے سب چیزیں ختم کیے اور واقعی ختم کیے اس کی مثال آج بھی ہے اگرچہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں کچھ ذات پات برادر کی بنیاد پر اونچ نیچ ہمارے میں بھی آگئے ہیں لیکن بنیادی تعلیمات اسلام کی ایسی نہیں ہیں اس کی زندہ مثالیں ہماری مسجدیں ہماری یہ مجلسیں جمعہ اور عیدین اور نمازیں ان میں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ ایک برادری کے لوگ اس میں آئیں گے اور گوری آئیں گے کوئی کالا نہیں آئے گا اور امیر ہی آئیں گے کوئی غریب نہیں آئے گا اور لمبے آئیں گے کوئی پستا قد نہیں آئے گا نہیں سب آ سکتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی گورا اس بات میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس میں کالا آکے کیوں کھڑا ہو گیا ہے اور کوئی مالدار اس بات میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے ایک غریب فقیر میرے پاس میں آکے کیسے کھڑا ہو گیا ہے اور نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے یہ خاندان کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے برادر کے اعتبار سے کون ہے یہی مثال آپ حج میں بھی دیکھ لیے یہ پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں سب ایک ہی لباس میں اور ایک ترکی کام انجام دے رہے ہیں یہ اسلام نے ان سب بطوں کو توڑا ہمارے یہاں عزت بلندی شرف مقام جو ملتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے ملتا ہے اسی لیے اسلامی تاریخ میں آپ کو ملے گا غلام بھی ذمہ دار بنے ہیں غلام بھی امام بنے ہیں غلام بھی حکمران بنے ہیں باقی قوموں میں ایسا بہت کم ملتا ہے یہاں تو دیکھیں آپ ہمارے آئندوستان میں تو ذات پات کی بنیاد پر سالے جھگڑے ہیں برہمن ہے وہ سب سے اونچا ہے وہ کچھ بھی کرے وہ بلکل صاف سترا ہے کیوں وہ برہما کے دماغ سے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ اونچا ہے اس کی ذات اونچی ہے اور باقی سب ذاتیں ان کی خدمت کے لیے چھتریے ہیں وہ ان کی خدمت کریں گے حفاظت کریں گے فوجی بن کر ان کے رہیں گے ویش ہیں وہ سب کھیتی باری دکانداری وغیرہ کریں گے برہمن کی خدمت کے لیے پیدا ہو گئے ہیں بیچارہ وہ جو جس کو کہتے ہیں شدر وہ تو کسی حیثیت کا ہی نہیں آج تک اپنی عبادت گاؤں میں داخل نہیں انہیں دے رہے ہیں کس بنیاد پر برادری کی بنیاد پر اللہ کا شکر ہے قرآن کی تعلیمات ہیں اسلام میں اس حد تک آج تک بات نہیں پہنچی ہے تو فرمایا اللہ کے ہاتھ میں جو زیادہ تقوے والا ہے وہی عزت والا ہے حضور کے زمانے میں پچھلے مرتبہ میں نے واقعہ بیان کر دیا تھا حضرت بلال حبشی کو جب مکہ فتح ہوا ہے کعبے پہ چڑھایا گیا حالانکہ بہت سارے لوگ موجود تھے جو اس کو ناغواری محسوس کر رہے تھے حبشی کا کالا کلوٹا بیت اللہ اتنی عظمت والا کیسے چڑھا دیا گیا اس پر لیکن حضور نے ان سارے بتوں کو ختم کرنا تھا بلال حبشی کو کعبے پہ چڑھا دیا ازان دلوائی اللہ اکبر بلند کروایا اور پھر کئی ایسے مواقع آئے کہ نماز میں امامت غلام کر رہا ہے غلام جس کو چھٹکارہ ملاتا آزادی ملی تھی وہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کی اماد بڑا سالم مولا ابھی حضیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کو بڑے بڑے لوگ پیچھے رہتے تھے وہ نماز میں محمد کیا کرتے تھے حضرت عطا بن ابی رباہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں تعبی ہیں یعنی صحابہ کو دیکھا ہے تقریباً تیس سال سے زیادہ عرصے کعبے میں بیٹھے ہیں بیت اللہ میں اور حج کے مسائل ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا عبد الملک بن مروان نے اعلان کر رکھا تھا کہ عطا بن رباہی سے مسئلہ پوچھا جائے حج کے سلسلے میں اور تھے کیسے غلام زادے تھے کوئی بڑے خاندان کے نہیں تھے دنیا کے اعتبار سے اور چھے چھے آئے وہ ان کے جسم میں تھے بال انتیائی گھموریالے جیسے افریقین لوگوں کے ہوتے ہیں ہاتھوں میں کچھ فالد زدہ تھے ہاتھ اس طرح تھا ٹانگیں پتلی سی تھی اگدم دبلی پتلی سی ٹیڑی پسلیاں ان کی پندلیاں تھی اور آنکھ میں بھینگا پن تھا بھینگے تھے آنکھوں میں پستا قد تھے چھوٹے قد کے انتیائی کالے یعنی علماء نے لکھا چھے چھے آئے تھے ان کے اندر چھے چھے آئے اور جب حرم میں بیٹھتے تھے یا درس دینے بیٹھتے تھے ہزاروں لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے تشبیح دیئے مثال دیئے علماء نے کہ جب وہ درس دیتے تھے پڑھاتے تھے لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا جیسے کپاس کے روئی کے کھیت میں کالا کبوہ بیٹھا ہو ایسے لگتے تھے وہ خوبصورت لوگوں میں کالا کلوٹا اور انتیائی بد شکل انسان بیٹھا ہے ایک آدمی کو ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گھن محسوس ہو ایسی چیز تھی ان کا جسم لیکن دیکھیں کعبہ میں بیٹھ کر بیت اللہ میں بیٹھا ہے تیس سال تک بیٹھا اور ہزاروں لوگ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا اتنے رنگت کا بالکل کالا ٹھگنا پستا قد خاندان کے اعتبار سے بھی اونچا نہیں اس سے کیسے علم حاصل کیا جائے اس کو کعبے میں کیسے بیٹھا دیا گیا نہیں کیوں تقوی تھا ان کے پاس ایمان تھا عمل تھا قرآن و حدیث کا علم تھا اس نے ان کو اونچا کر دیا اور بلند کر دیا تھا اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر دیکھو تقوی تمہارے یہاں عزت کا میعار ہونا چاہیے ایمان عمل صالح و کردار یہ عزت کا میعار ہونا چاہیے یہ جب ہٹے گا دوسری چیزیں عزت کا میعار بن جائیں گی رنگ نسل علاقہ خطہ ذات برادری پھر معاشرے میں بگار آئے گا آپس میں لڑائیاں ہوگی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے سب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کس میں کتنا ایمان ہے کتنا تقوی ہے قَالَتِ الْآرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی کا مزاق اڑانا کسی کو لقب سے پکارنا کسی کی ساتھ بدگمانی کرنا کسی کی غیبت کرنا یہ معاشرے میں کیوں آتا ہے لوگوں میں یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ آگے بتائی ہے کہ یہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہے نام کا ایمان ہے ہمارے پاس کام کا ایمان نہیں ہے ظاہری شکل و صورت ہے ٹوپی ہے داری ہے پگڑی ہے کرتہ پجامہ ہے ظاہری چیزیں شکل و صورت ہیں ایمان دل کے اندر نہیں اترا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور معاشرے کی بگاڑ اور فساد کا سبب بنتی ہے اللہ نے فرمایا دیاتی لوگ آئے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُونَ کہ یہ تم ایمان نہیں لے آئے یعنی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے مضبوط نہیں ہوا ہے ابھی جڑ نہیں پکڑی ہے یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں ولیکن قُلُوا أَسْلَمْ نَا لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں مسلمان اسلام ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں اسلام ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں ایمان دل کے اندر کی چیز کا نام ہے عقیدے کا نام ہے تو کہا کہ ایمان تمہارے دلوں میں جڑوں میں نہیں اترا ہے اس لئے تم یہ مت کہو یہ مت دعویٰ کرو کہ ہم ایمان لے کیا مطلب ساری خرابیوں کی بنیاد ایمان کی کمزوری ہے اس لئے حضور نے ایک موقع پر رشاد فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو غیبت کب کرتا ہے عیبوں کے پیچھے کب پڑتا ہے جب ایمان دل کے اندر نہیں اترتا ہے تو کچھ لوگ آ کر کہنے لگے ہم مومن ہو گئے ہیں اصل میں ایک خاندان آیا تھا بنو اسد کا قیت سالی کا زمانہ تھا کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم ایمان لے آئے ہم آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ سارے لوگ تو آپ سے لڑ بھڑ کر مقابلہ کر کے جنگیں کر کے اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور ہم نے آپ سے کوئی جنگ نہیں کی جنگ کیے بغیر ہم اپنی طرف سے آ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں بغیر لڑے بھڑے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں اب انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لے آئے تم یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اصل میں ان کے ایمان لانے کے پیچھے بھی دنیاوی مقصد تھا دنیاوی مفاد تھا کہ ہم محمد کے پاس چلے جائیں قہد صالح ہے بیت المال میں سے ہمیں کچھ دے دیا جائے گا مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ دے دیا جائے گا اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے وَإِدْتُ تِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعَا اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے بات مانتے اور سچے دل سے فرما بردار بنتے ایمان والے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اللہ تو قدردہ ہے اللہ تو شکور ہے شکور کہتے ہی قدر کرنے والے کو اگر تم سچے دل سے ایمان لے آتے اللہ تمہارے قدر کرتے اور اگر کچھ کوتائی ہو جاتی کچھ کمی ہو جاتی تو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ ان کو تحیوں کو بخشنے والا ماف کرنے والا ہے رحم والا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان والے نہیں تم نہیں ہو ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے پھر کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے کوئی کنفیوزن اسلام کے سلسلے میں ایمان کے سلسلے میں رسالت کے سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں آخرت کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ ان کے دلوں میں نہیں آیا وہ ہیں اصل ایمان والے اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی قربان کیا اپنی جانے بھی قربان کی پیچھے نہیں ہٹے تم تو منافقت رکھتے ہو دلوں میں اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے ہو اور منافق کبھی دل و جان کے ساتھ قربانی پیش نہیں کرتا ہے جنہوں نے اپنی جانے قربان کی مال خرچ کیا یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں یہ اصل جو مہاجرین تھے انسار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی فِذ اللہ نے کہا اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ قُلْ اے نبی کہیے ان سے تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو خبر دینا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ ہم بڑے دیندار ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں ہم پکے سچے مومن ہیں اللہ کو بتلانے کی کیا ضرورت اللہ کو جتلانے کی کیا ضرورت اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلِيْكَنَ أَسْلَمُونَ یہ آپ کے پاس آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم آپ کے کام آئیں گے ہم مسلمان ہو گئے ہیں یہ احسان جتلارے ہیں آپ کہیے لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ جتلاؤ تمہارا مسلمان ہونا تمہارے کام آئے گا اللہ کو اس سے کیا فائدہ اللہ کو اس سے کیا نفع اور کیا نقصان تمہارا ایمان تمہارا اسلام تمہارے کام آئے گا اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی توفیق سے یہ ہوا ہے بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلِيْكُمْ اَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایمان کی توفیق دے دی ایمان کا راستہ بتا دیا ہدایت کے راستے پر چلا دیا اگر تم سچے ہو تو بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس لیے جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نیکی کا کام کر کے بھلا دیتا ہے فراموش کر دیتا ہے اللہ کے لیے کیا ہے بس ختم وہ اپنی نیکی کو جتلاتا نہیں ہے ظاہر نہیں کرتا ہے احسان کو بتلاتا نہیں ہے اللہ کے لیے کیا تھا اللہ نے ہی توفیق دی یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اٹھوائے گئے ہیں ہم اگر بیٹھے ہیں یہاں درس قرآن میں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے توفیق دی تو بیٹھے ہیں ورنہ اور بھی نماز پڑھنے والے آئے تھے نماز پڑھنے والوں میں دیکھیں ازان تو ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے سنی مائک سے پورا محلہ سنتا ہے بلکہ پانچ پانچ قریب کی ازانی سنتا ہے لیکن کتنے لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں اگر کوئی پہنچا ہے وہ اللہ کی توفیق سے پہنچا ہے اللہ نے پہنچوا جا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائی جاتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے ایمان اپنی نیکی اپنے اسلام اپنی عبادت اپنی اطاعت کا احسان نجت لاؤ کہ بڑے عبادت گزار ہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دے دی کسی فارسی شائر نے کہا تھا کہ منت منہ یہ احسان نجت لاؤ کہ میں بادشاہ کے دروار میں رہتا ہوں اور بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں بادشاہ مجھ سے کام لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں صدارت کے محل میں رہتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں یہ فخر کی چیز نہیں ہے تمہارے لئے یہ احسان مت لاتا ہوں کہ خدمت سلطان ہمی کنی سلطان کی بادشاہ کی خدمت میں کرتا ہوں بلکہ اس احسان کو مانو کہ بادشاہ نے تم ہی اپنی خدمت میں رکھا ہے اور تم سے کام لے رہا ہے تو اللہ نے اگر نماز کی توفیق دے دی نیکی کی توفیق دے دی تو غرور میں مت مبتلا ہو گھمان میں مبتلا ہو کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں دوسروں سے یہ کام نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ جتاؤ احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ایمان کی توفیق دی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کی غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہ اللہ کے لئے ہم جو لفظ بولتے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہ چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا اللہ وہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ تمہاری نگاہ میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں نا وہ بھی اللہ جانتا ہے ورنہ اللہ کے نزدیک سب چیزیں برابر ہیں چھپی ہوئی کے ظاہر سب برابر ہیں تو اللہ تو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور تمہارا ایمان کیسا ہے تمہارا عقیدہ کیسا ہے تمہاری سوچ کیسی ہے تمہارا ایمان اور عقیدہ درست ہے یا نہیں اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کے بارے میں بھی باخبر ہے دیکھنے والا ہے اس کو اس کے بارے میں واقف ہے جب اس کے دربار میں پہنچو گے تو پھر اسی اعتبار سے تمہیں جزا و سزا دی جائے گی تم کام کے ایمان والے ہو یا نام کے ایمان والے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے اسی اعتبار سے اللہ بدل آتا فرمائے گا الحمدللہ سورة الحجرات بھی مکمل ہو گئی ہے اللہ پاک اس میں جو ہدایات اللہ نے دی ہیں اصول بتائے ہیں سماج کی اصلاح کے ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں